کرونا کی چوتھی لہر میں شدت وزیراعظم نے پھر پابندیاں لگا دی مارکیٹیں ہفتے میں دو دن بند رہیں گی دکانیں رات آٹھ بجے تک کھل سکیں گی دفاتر میں حاضری پچاس فیصد کرنے کا فیصلہ ریسٹورانٹس پر انڈو ڈائننگ بند آؤٹڈور کی جازت دس بجے تک ہوگی پبلک ٹرانسپورٹ پچاس فیصد گنجائش کے ساتھ چلے گی کراچی، ہیدراباد، راولپنڈی، لاہور، پیصل آباد اور ملتان میں بندشیں لگیں گی سخت پابندیوں کے باوجود کراچی میں کرونا بے کابو بیشتر اسپتالوں میں آئی سی ایو بیڈز کم پڑ گئے آکسیجن کی طلب بھی بڑھ گئی ملکھر میں وارث مزید چالیس جانے لے گیا ایک دن میں چار ہزار آٹھ سو اٹھاون کیسز ریپورٹ شرعہ آٹھ آشاریہ چھ فیصد ریکارڈ ترجمان سندھ حکومت مرتضی بہاپ کا کراچی میں لاک ٹاؤن کا دفاع بولے کراچی کے اسپتال مریضوں سے بھر گئے لیجر منفی سیاست نہ کریں تنقید کرنے والے کراچی کے حالات تو دیکھیں کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے سخت فیصلے کرنا ہوں گے سندھ میں کرونا ویکسینیشن مہم تیز کر دی گئی ایک دن میں دو لاکھ گیارہ ہزار نو سو گیارہ افراد کو ویکسین لگائی گئی کراچی میں ویکسینیشن سینٹرز پر رش کہیں عملہ تاخیر سے پہنچا تو کہیں فارم ختم کرونا ایسو پیس کی بھی خلاف فرضی سنتی ایریا میں موبائل ویکسینیشن کا آغاز کر دیا گیا ملک میں مہگائی کا جن بے کابو شرعہ آٹھ آشاریہ چار فیصد تک ریکارڈ جولائی میں شہروں میں ٹاماتر بیاسی اور دیہات میں ایک سو ایک فیصد تک مہنگے ایک سال میں گھی بتیس اور کھوکنگ آئل اکتیس فیصد مہنگا ہوا انڈے چوبیس اور چینی تئیس فیصد مہنگی جولائی میں برامدات سنتیس کروڑ نوے لاکھ ڈالرز کم ہو گئی ڈالر ساڑھیں نو ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا انٹر بینگ میں قیمت ایک روپے چوبیس پیسے اضافے کے بعد ایک سو تریسٹھ روپے سٹھ سٹھ پیسے ہو گئی دیرونی کرزے چھ سو ارب روپے بڑھ گئے قانون کی بالا دستی ہوگی تو تبدیلی آئے گی حکمران کرپٹ ہوں تو چند لوگ امیر لیکن ملک غریب ہو جاتا ہے مزیر آزم کا اسلامباد میں تقریب سے خطاب بولے پاکستان ایٹمی قوت بن سکتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں کیوں نہیں بنا سکتا ملک کو آکے بڑھانے کے لیے ایک سپورٹ کو بڑھانا ہوگا شہباز شریف ماضی کو بھلا دیں مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو بولے عمران خان کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے کوئی خطرہ نہیں سب کے بیانیے ٹائم ٹائم فش اقتدار کے بھوکوں کو پذیرائی نہیں ملے گی نون اور شین میں مفاہمت اور مضاہمت کی لڑائی ہو رہی ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عدالت پیشی شوکر سکینڈل اور منی لانڈرنگ کی اس میں عبوری زمانت میں سولہ اگز تک توسی عطاہ تارڑ کا کہنا ہے کہ منی لانڈرنگ کا کیس سیاسی انتقام کے لیے بنایا گیا احریک انصاف آزاد کشمیر کی تین مخصوص نشستوں پر بھی کامیاب قانون ساز اسمبلی میں سیٹوں کی تعداد بتیس ہو گئی محمد مظہر سعید محمد رفیق نیر اور محمد اقبال کامیاب قرار نون لیگ اور بیپلز پارٹی کو کوئی سیٹ نہیں ملی حکومتی عبانوں میں کیا چل رہا ہے اپوزیشن کیا سوچ رہی ہے ملکی سیاست میں کیا ہونے جا رہا ہے سب رازوں سے پردہ اٹھائیں گے سینئر صحافی تجزیہ کار اور معروف اینکر نجم سیٹھی دیکھئے پروگرام نجم سیٹھی شو آج رات دس پجھ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز پر ٹوکیو اولمپکس میں گول میڈل خواب بن گیا پاکستان کی ناکامیوں کا صفحہ جاری دس میں سے نو اتھلیٹس ایونٹ سے باہر مصطفی بشیر، نجمہ پربین، خلیل اختر بھی ہار گئے